بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول کریم وعلیٰ لبیتی تیبین التاہرین و لعنت اللہ علیٰ آدائی مجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناہما ایمتا جہدونا بعمرنا و اوہینا الیہم فعل القیرات اب سے پہلے اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ جلاللہ فجہ و شریف کی قدبت میں ان کے والد گرامی کے شہادت کے موقع پر تازیت و تصالیت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد مراجع اعظام علماء اکرام اور تمام مومین کی خدمت میں گیاروے امام حضرت امام حسن عسکری اسلام کی شہادت کی تازیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یوم اول سے ہی انسانیت کو میراج پر پہنچانے کے لیے ہدایت کے انتظام کیا اور حادی معین کیا اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حادی معین کیا ہے تو حادی معین کرنے کے ساتھ ساتھ اس حادی کے صفت کیا ہے ان صفتوں کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ جو ہمارے بنائے ہوئے امہ ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے حادی ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں تو ہمارے عمر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں اور ان کو ہم نے جو ہے وہ فعل خیرات کی طرف وحی کی ہوئی ہے اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور وحی وہ ہیں جو ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے ہیں میرے عزیزوں اللہ تعالی نے ہر دور میں حادی کا انتظام کیا ہے اور جہاں اللہ کے بنائے ہوئے حادی ہیں وہیں اللہ کے بنائے ہوئے حادی کے مقابلے میں ہر دور میں خود ساکتا چند حادی بھی نظر آئے کہ جو لوگوں کو انسانیت کو پستی کی طرف لے کر جاتے ہو نظر آئے اللہ کے بنائے ہوئے حادی کا مقصد جیتا ہے کہ انسانیت مندل کمال تک پہنچ جائے انسانیت ہدایت پا جائے انسان جو ہے وہ مندل کمال تک پہنچ جائے لیکن جو خود ساکتا حادی تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ سیف فریب کیا کرتے تھے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے لوگوں کو برباد کیا کرتے تھے لوگوں کو تباہی کی طرف لے کر جایا کرتے تھے آپ اٹھا کر اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ اول یوم سے لے کر آخر یوم تک جب سے حادی ہے اور جب تک حادی رہے گا اس دور میں جہاں اللہ کے بنائے ہوئے حادی ہیں وہیں خود ساکتا بنائے ہوئے بھی حادی ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے حادی اور رہبر ہے ان کا یہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے رفتار و گفتار کے ذریعے سے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے کو پیش کیا کہ لوگ ان کی طرف رغبت حاصل کرنے سے پیچھے نہ رہ سکے بلکہ ہر دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لاکھ دنیا نے چاہا کہ ان کی مندلت کو گھٹائے ان کی معرفت کو گھٹائے ان کی رفت کو گھٹائے لیکن انہوں نے اپنا ایسا کردار پیش کیا ایسا اخلاق پیش کیا اسی رفتار پیش کی کہ دنیا والوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہی کے در پر جاتے ہونا تر آئے میرے عزیزوں چاہے کسی میدان میں آپ دیکھ لیں علمی کے میدان میں دیکھ لیں حسن عزقری علیہ السلام کا دور ہے ان کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام عبداللہ ابن خاکان ہے یہ عبداللہ ابن خاکان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سچا محب اہل بیت تھا عاشق اہل بیت تھا اور ہمیشہ اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کا دم بھرا کرتا تھا اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام احمد تھا یعنی احمد ابن عبداللہ کہ جو حکومت کی جانب سے یہ وقف کے افسر کے عہدے پر نامزد ہوا تھا جب اس کو یہ عہدہ ملا وقف کے افسر کا عہدہ ملا تو پھر یہ سرزنش کرنے پر اتر گیا دشمنی اہل بیت پر آ گیا عہدہ کا ملنا تھا کہ یہ اپنے آپ کو اس نے دشمنی اہل بیت پر اُبھال لیا اب جب دشمنی اہل بیت پر اُبھال لیا تو اس کا عالم یہ تھا کہ یہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی برائی کیا کرتا تھا ان کی عزت و اکرام نہیں کیا کرتا تھا چنانچہ وہ خود بیان کرتا ہے کہ ایک مٹو بیٹھا ہوا تھا اس کے درمیان جو ہے وہ علوی سادات کی بات نگل گئی تو اس نے بیان کیا کہ علوی سادات میں اس وقت جو سب سے زیادہ روٹبے کے حامل ہیں عزت و احترام کے حامل ہیں وہ حضرت امام حسن عزقری ہیں تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے سوال کیا کہ تم تو ان کے خلاف ہو تم وہ ہو کہ جو ان کے خلاف تمہیں بولنا ہے ان کے خلاف رہنا ہے تم اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میں نے آزمایا ہوا ہے میرا تجربہ اس چیز میں کہا کیا تجربہ ہے لوگوں نے سوال کیا کیا تجربہ ہے تو احمد ابن عبداللہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد محترم کے پاس کھڑا ہوا تھا تو خادمین آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے گھر پر حضرت امام حسن عزقری تشریف لا رہے ہیں اب جیسے ہی خادمین نے میرے بابا عبداللہ سے یہ کہا میرے بابا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ان کے استقبال کے لئے دوڑ گئے اب جیسے استقبال کے دوڑے تو میں نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کون ایسی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کے استقبال کے لئے میرے بابا اس طریقے سے دوڑ رہے ہیں اب جب وہ شخص آیا تو جیسے اس شخصیت کا آنا تھا اس شخصیت کے آتے ہی میرے بابا نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا یہ ملوس کیا کہ جب بھی میرے بابا ان سے گفتگو کیا کرتے تھے تو میرے بابا اس طریقے سے گفتگو کیا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ کی جان آپ پر فیدا ہو فردان رسول اے میرے امام اے میرے مولا اس طریقے سے یعنی اچھے کلمات کے ذریعے سے میرے بابا ان سے گفتگو کیا کرتے تھے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونے لگا آخر کیا وجہ ہے کیوں میرے بابا اس طریقے سے ان کا حترام کر رہے ہیں اس طریقے سے ایسی ایسی باتیں کر کے عظمت اور عزت ان کو دے رہے ہیں چنانچہ اسی درمیان میں خلیفہ وقت کی آمد کا وقت ہوا اب جیسے خلیفہ وقت کی آمد کا وقت ہوا تو لوگوں نے خادمین نے آ کر کہا کہ خلیفہ آنے والا ہے یا اسے یہ کہا تھا کہ خلیفہ وقت آنے والا ہے تو یہ کہنے کے باوجود بھی میرے بابا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا احمد یہ فرماتا ہے عبداللہ کا بیٹا یہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ ملحوظ کیا کہ خلیفہ وقت کی سواری جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی لیکن میرے والد محترم اس کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑے بلکہ وہ اس شخصیت سے مہوے کلام تھے عزت و اکرام کے ساتھ ان کے گفتو کر رہے تھے جب خلیفہ وقت کی آمد کی صدا ان کو ملی تو انہوں نے امام حسن عسکریر اسلام نے فرمایا کہ اب بہتر یہ ہے کہ آپ چلے جائے اس لئے خلیفہ وقت آ گیا ہے چنانچہ خلیفہ وقت آیا اور آنے کے بعد امام حسن عسکریر اسلام بھی چلے گئے پھر یہ احمد فرماتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے کہ میں نے سوال کیا رات کا وقت تھا تو میں نے سوال کیا بابا جان آخر وجہ کیا ہے کہ خلیفہ وقت آیا تو آپ ان کے استقبال کے لیے نہ دوڑے لیکن وہ شخصیت آئی تھی وہ جوان آیا تھا تو اس کے استقبال کے لیے آپ دوڑے تھے آخر وجہ کیا ہے جیسے میں نے اپنے بابا سے سوال کیا میرے بابا نے فرمایا کہ وہ معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہے بلکہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے علم کے رتبے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا جس کے کمال تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جس کی بلندی کو کوئی درک نہیں کر سکتا یہ شیعوں کے امام حضرت امام حسن عسکریر اسلام ہیں اور خود ان کے بابا حضرت امام علی نقیر اسلام وہ بھی بلند درجہ تھے ان کے بھی علم اور اخلاق اور صیرت کا کوئی معاینہ نہیں کر سکتا چنانچہ جب میرے بابا نے یہ ساری باتیں بتائیں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اب میں ان حالات کا جائزہ لوں گا ان کے بارے میں تمام چیزیں تلاش کروں گا تمام چیزیں معلوم کروں گا ان کے حالات کا جس طریقے سے ممکن ہوگا جائزہ لوں گا چنانچہ یہ احمد کہتا ہے کہ اس وقت سے جب سے میرے بابا نے فرمایا میں مستقل اس شخصیت کے عائب کو تلاش کرنے کے لئے نکل گیا مجھے جس درجہ ممکن وقت ملتا تھا میں یہ کوشش کرتا تھا کہ اس شخصیت کے عائب کو تلاش کر سکو تاکہ اس کے عزت اور احترام میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا کر سکو لیکن میرے عزیزوں وہ احمد کہتا ہے کہ میں نے کافی ایام گزار دیا لیکن کافی ایام گزارنے کے بعد بھی مجھے اس شخصیت کے اندر کوئی عائب نظر نہیں آیا بلکہ جب میں نے دیکھا کہ جیسا میرے بابا نے اس کے بارے میں فرمایا تھا یہ شخصیت وہ ہے کہ اس کے اندر وہ سارے کمال پائیاتے تھے وہ ایسی شخصیت کا ملتا کہ اسے اس طریقے سے عزت اور احترام دیا جاتا اسی وجہ سے میں بھی ان کی عزت اور اکرام کرنے لگا ہوں اور میں دشمنی سے ہٹ کر دوستی بدل چکا ہوں تو میرے عزیزوں ہمارے اور آپ کے گیاروے امام نے اپنے اخلاق اپنے کردار اور اپنی صیرت کے ذریعے سے لوگوں کو اس طریقے سے اسلام کے قریب بلائیا اللہ کے قریب بلائیا اور بلانے کے بعد یہ دعوت فکر دی ہے کہ دیکھو اگر کسی کو تم اللہ والا بنانا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنی صیرت کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے اللہ والا بناو اور آپ کے علم کا کیا کہنا آپ کے دور میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا عیسیٰ کے کندی کہ جو قرآن میں تضاد جمع کرنے ویڈ بھی ہوا تھا جو یہ تھان لیا تھا کہ وہ سب سے یہ بیان کرتا تھا کہ قرآن میں تناقض پائے جاتا ہے اور اس نے تناقض القرآن سے ایک مضمون کو لکھنا ایک کتاب کو لکھنا اس نے شروع کر دیا تھا چنانچہ جب یہ خبر ہمارے اور آپ کے گیاروے امام حضرت امام حسن عسکلی کے پاس پہنچی کہ ایک شخص عیسیٰ کے کندی نام کا ہے کہ جو قرآن میں تضاد تلاش کر رہا ہے اور تناقض کا فتوہ دے رہا ہے کہ قرآن میں جو ایک آیت دوسری آیت کے متضاد ہے چنانچہ جب یہ مولا کو خبر ملی ہمارے اور آپ کے گیاروے امام حضرت امام حسن عسکلی کو اس بات کی خبر ملنی تھی کہ امام حسن عسکلی نے کہا کہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی جانب متوجہ کیا جائے چنانچہ عیسیٰ کے کندی کا ایک شاگرست تھا جو ہمارے اور آپ کے گیاروے امام کی خدمت میں آیا کرتا تھا ہمارے اور آپ کے گیاروے امام نے عیسیٰ کے کندی کے اُس شاگرست صرف کہا کہ بتاؤ کہ تمہارے استاد تو کیا ہو گیا ہے تمہارا استاد آج کے قرآن میں تناقضات کو تلاش کرنا شروع کر دیا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تناقض پائے جاتا ہے ایک آیت دوسری آیت کی تضاد میں ہے تم اس کو ٹوکتے کیوں نہیں اس سے سوال کیوں نہیں کرتے جب امام نے عیسیٰ کے کندی کے شاگرست یہ کہا تو اس نے کہا کہ اے مولا یہ کیسے ممکن ہے وہ ہمارا استاد ہے علم میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے علم میں بہت زیادہ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو ٹوک سکتے اس سے سوال کر سکتے ہیں کہا ٹھیک ہے امام نے فرمایا اگر تم اسے ٹوک نہیں سکتے اس سے سوال نہیں کر سکتے تو میرا ایک سوال ہے کیا تم اس سوال کو اس کے سامنے پیش کر دو گے جیسے اس شاگرست نے سنا اس نے امام سے کہا کہ آپ بتائیے سوال کیا ہے میں جا کے اس سوال کو اس کے سامنے پیش کروں گا چنانچہ امام نے کہا کہ جاؤ اور جا کے پہلے تو جاؤ اور جانے کے بعد اس کے سامنے اپنے استاد کے سامنے اپنے آپ کو بہت قریب کرنا اور قریب کرنے کے بعد اس کے اعتبار کو جیتنا اور جب اعتبار کو اس کے جیت لینا تو اعتبار کو جیتنے کے بعد اس سے یہ سوال کرنا کہ یہ بتاؤ کہ تم قرآن میں تناخص تلاش کر رہے ہو آیا تم اس اعتبار تناخص تلاش کر رہے ہو ان چیزوں کو سمجھے ہو کہ جو قرآن کو نازل کرنے والے کا اصل مراد ہے یعنی اس اعتبار تم نے سمجھا ہے کہ جو قرآن کے نازل کرنے والے کی مراد ہے اس اعتبار تناقض سمجھا ہے یا تم نے اپنے اعتبار سے جو تمہارا علم ہے اپنے علم کے معنی کے اعتبار سے اس میں تناقض سلاش کرنا شروع کر دیا ہے چنانچہ اس سوال کو لے کر وہ اپنے استاد خیدوں نے پہنچ درست تمام ہوا اور درست تمام ہونے کے بعد وہ اپنے استاد سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک سوال ہے کہ بتاؤ کیا سوال ہے کہا کہ سوال یہ ہے کہ جو آپ یہ کہتے ہیں قرآن میں تناقضات پائے جاتا ہے یہ بتائیے کہ خدا کی مراد یہی ہے یا یہ آپ کے علم کے اعتبار سے ہے جیسے یہ سوال کرنا تھا اس آگے کندی کہتا یہ بتاؤ کہ ایسا سوال تمہیں ذہن میں کیسے آیا تو اس نے کہا کہ یہ ایک دن میں سوچ رہا تھا سوچتے سوچتے اس مقام تک پہنچا جب اس آگے کندی کے شاگر نے اس آگے کندی سے یہ کہا کہ میں اس مقام پر پہنچا تو اس آگے کندی نے ایک جواب دیا کہ جب مجھے استاد ہونے کی نزبت سے مجھے اتنا علم ہونے کے اعتبار سے جب میرا ذہن اس سوال کی جانب نہیں پہنچا تمہارا ذہن کیسے پہنچ گیا تم میرے شاگرد ہو تو شاگرد نے کہا کہ نہیں میں نے اس سوال کو اجاگر کیا ہے استاد نے کہا نہیں یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا بتاؤ یہ کس نے سوال کیا ہے تو جیسے یہ اس آگے کندی نے سوال کیا کہ یہ کس نے سوال کیا ہے شاگرد نے کہا کہ یہ کسی اور نے نہیں بلکہ وقت کے محمد گیاروے امام حضرت امام حسن اسکریر اسلام کا سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اب جیسے یہ اس نے بیان کیا کہ یہ حضرت امام حسن اسکریر اسلام کا سوال ہے جو تمہارے سامنے میں نے پیش کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسی چیزیں صرف اور صرف اہل بیت محمد کو ہی راز آتی ہے ان کے علاوہ کوئی ایسی باتیں نہیں کر سکتا اور انہی کو معلم قرآن اور وارث قرآن ہونے کا حق ہے وہی وہ ہیں جو علم قرآن رکھتے ہیں وہی وہ ہیں جو قرآن کے علم کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور یہ تمام باتیں کرنے کے بعد اس نے جو ابھی تک تمام موضوع معین کیے تھے تمام تناقضات لکھے تھے ان تمام تناقضات کو اس نے لیا اور لینے کے بعد آگ کے حوالے کر دیا اور آگ کے حوالے کرنے کے بعد یہ درس دیا کہ دیکھو اگر اس کائنات میں اصل واری سے قرآن اور اصل مولی میں قرآن اور اصل علم قرآن کا حامل کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اہل بیت محمد ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کا علم صحیح حاصل ہو سکے تو اہل بیت محمد سے تمہیں قرآن کے علم کو لینا ہوگا میرے عزیزوں اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہی سے بچایا ہے ہدایت کے قریب کیا ہے گمراہی سے دور کیا ہے لوگوں کو تباہ ہونے سے بچایا ہے لیکن جس طریقے سے ہر دور میں حادی کو پریشان کیا گیا حادی کو مسترب رکھا گیا حادی کو ہر اعتباس تکلیفیں دی گئیں اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کی گیاروے امام حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی مستقل تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو مستقل قید میں رکھا گیا قید میں رکھنے کے باوجود جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ مستقل ہدایت کے کام کو انجام دے رہے ہیں تو لوگوں نے آپ کے گھر میں آپ کو قید کر دیا میرا عزیزو وہ وقت آتا ہے کہ دنیا اس طریقے سے آپ کی دشمن ہو گئی کہ حکومت وقت نے آپ کو زہر دے دیا اور زہر کا عالم یہ ملتا ہے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جب امام حسن علیہ السلام کو زہر ملا تو زہر سے امام کی حالت یہ تھی کہ امام کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ امام کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں لیکن میرے عزیزو جب پانچ ربی اول آئی ہے تو پانچ ربی اول کے بعد ہمارے اور آپ کے گیاروے امام حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکیں میرے عزیزو جب وقت شہادت قریب آیا تو اپنے غلام سے کہا کہ مجھے پانی دے دو لیکن جب پانی پیش ہوا تو امام پانی نہ پی سکے اور شہادت کے جام کو نوش کر لیا میرا مولا آجی کی تاریخ اس دنیا سے رخصت ہو گیا آج کا وہ دن ہے کہ جس دن زمانے کا امام یتیم ہو گیا وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمين